اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کے حالے آپ سب کی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزیمیں ہوں گے آج ہمارے ہاں بار بی کیو کو فنکشن تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ جھٹ پٹسی ریسیپی شیئر کی جائے یہاں پہ میں نے لے لیا دیس کیجی بیف کا گوش اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کٹ کر لیا تھا کیونکہ یہ بنیں گے بوٹی کے کباب تو یہاں پہ آپ ایٹ کر دیں گے تقریباً بیس چائے کے چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس کو آپ نے کرنا ہے بہت اچھے سے مکس تقریباً دس منٹ کے لیے کچھ مسالوں کا میں فیوجن کروں گی تو ریسیپی آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ اور گلے وے کباب ہوں گے لیکن بہت ہی ڈیلیشیس اس کو کوئی بھی آرام سے بنا سکتا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے اچھے سے کر لیا اس کو مکس میں ساتھ ہی آپ کو ٹپس بتاؤں گے کس طرح سے بلکل سوفٹ اور گلے وے کباب ہوں گے اور اب آپ اس میں ایٹ کر دیں گے پپیتہ پیسٹ تقریباً آٹھ سے دس چائے کی چمچ اور اس کو ہم ایٹ کرتے ہوئے اچھے سے اس کو بھی تقریباً پانچ منٹ کے لیے مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کریں گے کچھ فیوجن مسالوں کا تو میں نے شان برینڈ لیا ہے آپ کوئی سے بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں تو دس کیجی میں میں تقریباً ایٹ کروں گی چار پیکٹ شان تکہ مسالہ اور میں ساتھ ہی ایٹ کر دوں گی شان بہہاری مسالہ ایک ایک کر کے آپ نے اس کو ایٹ کرتے جانا ہے بہت ہی ماؤتھ وارٹرنگ بہت ہی ڈیلیشیس قسم کے بوٹی کباب یہ تیار ہو جائیں گے جو ایک بہت ہی زبردست ذائقہ آپ کو دے گا جو آپ نے فیوجن کرنا ہے مسالوں کا آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریے گا بہت ہی سوفٹ ٹینڈر گلے ہوئے کباب بنیں گے لیکن بہت ہی زبردست اور کمال کا ذائقہ اس کا ہوگا تو اب آپ نے یہاں پہ ٹپ یہ ہے کہ اس کی آپ نے مسالہ ایٹ کرنے کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بہت اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ نے ایٹ کر دینا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل ڈالنے کے بعد پھر سے ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھے سے مکس کریں گے اور میرینیٹ کرنے کی رکھ دیں گے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے یا پھر آپ پریچ کے اندر اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر اس کا ٹیکسٹر کتنا زبردست بن چکے اور میرینیشن کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا تھا بار بی کیو کا ٹائم ہو چکا ہے ہمارے ہاں تو آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹائے کرنا ہے کیونکہ چاہے دوستوں کا فنکشن ہو کزنز کی دعوت ہو آپ آرام سے اس کو فیملی ٹائم میں استعمال کر سکتے ہیں اس ریسپی کو تو یہاں پہ ہم ایک ایک کر کے سیخیں لگاتے جائیں گے اور اپنے کباب کو تیار کر لیں گے آپ نے اس کی سکائی بہت اچھے سے دونوں سائیڈوں سے کرنا ہے تاکہ یہ کباب اچھے سے گل جائیں کیونکہ آپ نے اس کے اندر پپیتہ ایٹ کیا تھا جن کو پپیتہ نہ ملے وہ کچری پاودر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے زبردست سے بوٹی کباب یہاں پہ لگ چکے ہیں اس ریسپی کو آپ اپنے گھر پہ لازمی ٹائے کریں فیملی کے ساتھ انجوائے کریں دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ آپ نے سائیڈیں چینج کرنے کے بعد آئلنگ کرتے جانا ہے برش اگر آپ آئلنگ کرتے ہیں تو آئل کے اندر آپ نے تھوڑا سا مسالہ ایٹ کر لینا ہے لیکوٹ مسالہ جو آپ نے بوٹی کباب کے اندر میرینیٹ کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس سے برشنگ کرنی ہے تو آپ کے ساتھ نیکس ریسپی میں ملوں گی انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرے گا اللہ حافظ